موزی وائرس امباد بانڈنے لگا لاہور میں ایک ہی روز میں دس افراد جام بہت میوہ ہسپٹل میں چھے مریض دم توڑ گئے سی او میوہ ہسپٹل پروفیسر اسد اسلم کی تصدیق شہر میں ایک ہزار بیاسی نئے مریض سامنے آ گئے پنجاب بھر میں دوزار اکسو چونسٹھ نئے کیس ریپورٹ تعداد پینتیس ازار تین سو آٹھ تک جا پہنچی ملتان میں دو سو ستر راول پنڈی میں ایک ستیس گوجہ والا میں ایک سٹھ مریض ریپورٹ کرونا سے چوبز گھنٹوں کے دوران مزید تیس امباد مرنے والوں کی تعداد چہ سو انسٹھ ہو گئی سات ازار نو سو تریپن افراد نے کرونا کو شکست دے دی مہکمہ سہر نون لیگ کے ایک اور رکن اسم لیگ کرونا کا شکار ایم پی اے سیفل ملوک کھوکھر اور ان کے بیٹے فیصل سیف کھوکھر میں وائرس کی تصدیق گھر میں کرنٹینہ کر لیا ایم پی اے یاسین سہول کے دو بیٹے بھی موزی وائرس میں مفتلا وائس چیئرمن وزیراعلا شکایت سیل ناسر سلمان کو بھی کرونا لگ کیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے انتظامی متحرک مزید پچھتر دکانے سیل تحصیل ڈرائیوینڈ میں پچاس دکانے اور کینٹ میں پچیس دکانے سربمہر ایسی کینٹ اور ایس پی کا بھٹا چوک مارکیٹ کا دورہ اپنی نگرانی میں دکانے سیل کروائیں دکانداروں کو بھاری جرمانے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر مہنگائی کے ستائے عوام کے ایک اور رگڑا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ مزید پچاس روپے مہنگا فلور ملز اسیسیشن نے آٹھے کی قیمت میں اس خود اضافہ کر دیا آٹھے کے تھیلے کی قیمت نو سو پچتر روپے مقرر کر دی دکانوں پر بیس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار روپے سے زائد میں فروخت ہونے لگا دس روز میں آٹھے کا تھیلہ ایک سو ستر روپے مہنگا رائق میں خوراک کی ناقص پالیسی سے آٹا مہنگا ہوا گندم خریدنے نہیں دی فلور ملز نے ملوہ حکومت پر ڈال دیا حکومت دو وقت کی روٹی چھیننا چاہتی ہے پہلے سب سباغ دکھائے اب جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں شہری پھٹ پڑے ہیں عوام آٹا مافیا کے بعد پیٹرل مافیا کے سامنے بے بس نیجی آئل کمپنیز کا گٹ جوڑ حکومت نے پیٹرل سستہ کیا نیجی کمپنیز نے نایاب کر دیا شہر کے پچاس فیصد پیٹرل پمپس بند سرکاری پمپس پر گاڑیوں اور موٹر بائٹس کی لمبی قطاریں سوا کروڑ آبادی کو روزانہ تیس لاٹھ یومیا لیٹر پیٹرل کی ضرورت گیارہ لاٹھ لیٹر کی سپلائے کم شہری پیٹرل کے حصول کے لیے خار پیٹرل نہیں دینا تو سستہ کیوں کیا شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے روٹی کی قیمت دس ٹوپے نہیں ہونے دیں گے ظلہ انتظامیہ نے نان بائیوں پر واضح کر دیا نان روٹی کی قیمت ہم تیہ کریں گے از خود اضافہ منظور نہیں آٹھے کا سرکاری ریٹ تیہ ہو گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا ڈپٹی کمیشنر نے نان بائیوں کو مذاکرات کے لیے آج بلا لیا پرانے ریٹ پر آٹھا دیں روٹی سستی فروخت کریں گے نان بائی اسوسیشن کل روٹی دس ٹوپے اور نان پندرہ روپے کا اعلان کیا کیا تھا گوٹ گورننس کی جانے باہم اقدام شہریوں کو ٹرافک جرمانے کی آن لائن ادائیگی کی سہولت وزیراعلا پنجاب نے ٹرافک جرمانوں کی ادائیگی کے ای سسٹم اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹائم چلیولنگ نظام کا افتتا کر دیا آن لائن ادائیگی کے نظام کو پنجاب کے لیگر شہروں تک بڑھانے کا اعلان اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکا نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر کچھ نہ کچھ ریگمار ضرور مارا گیا شیخ رشید کا دعویٰ بھولے تصویر اور سیر سپاٹوں پر نہ جائیں باہر کی زندگی کتنی مشکل ہے نواز شریف سے پوچھیں نیب کے چھاپے کے دوران شہباز شریف گھر کے پچھلے کمرے میں چھپے ہوئے تھے سنجیدہ کیس ہے جیل جانا ہے جس کے پیچھے پولیس لگے وہ خاک لیڈر ہے چینی سکینڈل کے تمام ذمہ دار جیلو میں جائیں گے شیخ رشید نے پھر مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا ریلوے کے تمام بوکنگ دفاتر کھولنے کا اعلان ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے تو شیخ رشید کیوں پریشان ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی ایک جھلک دیکھ کر ان کی جان نکلتی ہے دوسروں پر کیچڑ پھینک کر آپ مہاتمہ نہیں بن سکتے لیگی نحنماؤں کا شیخ رشید کو دو ٹوک جواب عظمہ بخاری نے کہا کہ کرونا سے ایک دن میں ستانوے افراد جان بھاک ہوئے وزیراعظم کہتے ہیں مرنے والوں کی تعداد اندازے سے ابھی کم ہے عمران خان کو چندہ لینا یاد ہے عوام کی یاد نہیں آتی سرویسز ہاسپٹل سے لاکھوں روپے کی عدویات چوری مارکیٹ میں فروخت کرنے کا انکشاف امجد اور زاہد نامی ملزمان عدویات چوری کرتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ملزمان پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کی عدویات خفیہ طور پر گاڑی میں لات چکے تھے ایم ایس سرویسز ڈاکٹر افتخار دل اور گردوں کے مریضوں کی عدویات چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کی جاتی تھی جالی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن شادرہ ٹاؤن میں گیارہ ملک شاپس کی چیکنگ ایک ہزار پینتیس لٹر ناکس دودھ تلف ایک ہزار نو سو پینتیس لٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی نیچرل فیٹس اور ال آر انتہائی کم تھا فوڈ آثورٹی ٹڈڈی دل کے خاتمے کے لیے ہر ممکن وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں آرمی چیف کا ٹڈڈی دل کے خاتمے کے لیے سیول انتظامے کے ساتھ تابون کا اعلان کش آئند ہے عالمی میار کے مطابق ٹڈڈی دل کی روک تھام کے لیے پلیٹ آوپیشن جاری ہے سبائی وزیر زراد ملک نمان لنگڑیال کی کسانوں کے وقت سے ملاقات سبائی وزیر تلات فیاض العسن چوہان کا کہنا ہے کہ دو روز میں چار لاکھ چودہ ہزار ایکر پر سپری کیا گیا سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شہر کا مطلع عبرالود، موسم، خوشگوار، ایبٹ روڈ، مال روڈ، لکچمی چاک، جیل روڈ، فیروسپو روڈ اور ملتان روڈ پر تیز بارش سیکیٹیریٹ کرشنگر، شہادرہ، یتیم خانہ، اکشرا اور کوٹ لکپت میں بادل برسے پیک میں موسمیات کی پندرہ جون سے مونسون بارشوں کی پیش گئی موسیقی